خیردین کا تجربہ ایک بار پھر جیت گیا تھا جڑیا کے یقین کو ایک بار پھر مات ہوئی تھی اور اس مات نے ایک بار پھر جڑیا کو خیردین کی نصیحت پر غرق کرنے پر مجبور کر دیا تھا پلین بی اسے اب ایک پلین بی کی ضرورت تھی اپنے تنے ہوئے جسم کو ہاتھ اور امکان ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایبک نے پہلی بار اس آئینے کو دیکھا وہ اب بھی ویسے ہی وہاں کھڑا ہوا تھا اپنے اسی استقبالی خیر مقدمی انداز میں اسی غرور اور تن تنے کے ساتھ اسی پوری ساریت میں لپٹے جس نے پہلی بار ایبک کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا برامتے میں قدم پڑھا آتے ہوئے اس نے آئینے پر ایک نظر اور دڑائی تھی اس گھر میں اس کی آوات چھپیس سال کے بعد ہوئی تھی اور ان چھپیس سالوں کو اس نے جیسے ایک مونو سیکنڈ میں کلیکٹ کر لیا تھا گھر کے اندر وہی دروازے کو اس کی انتظار میں کھڑے ملازم نے کھولتے ہوئے اس سے سلام کیا تھا اس نے سانس روک کر اس دروازے سے اندر قدم رکھا تھا اس کا مات تحت عملہ اس کے ہمراہ تھا اس کا پیئے اس گھر کی تفصیلات سے اسے آگا کر رہا تھا ایک لمحے کے لیے ایبک کا دل چاہا کہ وہ اسے روک دے اسے اس گھر کے تارف کی ضرورت نہیں تھی وہ گھر اس کی یاد داشت کا وہ آنمیٹ حصہ تھا جسے کھرچ کھرچ کر مٹا دینے کی ہر کوشش ناکام رہی تھی ہال میں پہنچ کر چند لمحوں کے لیے اس کے قدم فریز ہو گئے تھے وہ سیڑیاں اب اس کے سامنے تھی سیڑیاں چیخیں اور وہاں کچن کا دروازہ پیئے کا جملہ اسے جیسے کرنٹ کی طرح لگا تھا اسے ہال میں واپس لے آیا تھا اس نے چونک کر ان سیڑیوں سے نظریں ہٹائی اور پیئے کو دیکھا پانی مل سکتا ہے اپنے آساب اور حواظ پر پیک وقت کابر رکھنے کی کوشش میں اس نے لگاتار بولتے ہوئے پیئے کو ٹوکا پیئے فوری طور پر اس کی پیاس پچھانے کی انتظامات میں مصروف ہو گیا اسے اپنے گرد خاموشی خاموشی چاہیے تھی وہ چند منٹوں کیلئے ہی سہی لیکن مل گئی تھی جسم میں سے گزرتے خوف کی ایک لہر کو اس نے جیسے خود کو ساکت رکھتے ہوئے ارد کیا تھا غیر محسوس انداز میں اپنے ہاتھوں کی مٹھیان پھینچتے ہوئے اس نے ایک نظر اپنی کلائی پر ڈالی اس کے رونگٹے کھاڑے ہو رہے تھے اسی غیر محسوس انداز میں ہاتھ جھٹکتے اور نظریں چراتے ہوئے اس کا پانی کا وہ گلاس تھا جو اس کے سامنے ایک ٹرے میں پیش کیا گیا تھا اس نے ایک سانس میں ہی وہ گلاس خالی کیا تھا وہ گھر ایبی کو کسی طرح بھی حیبت زدہ کرنے والا تھا یہ اس کے لئے کوئی اچھنبے کی بات نہیں تھی اس نے وہاں پوست نہ ہونے کی حد تل مقدور بھر کوشش کی تھی مگر کامیاب نہیں ہوا تھا نہیں ہوئی تھی وہ عاصف زدہ گھر چپیس سالوں کے بعد جیسے اسے ایک بار پھر اپنی طرف کھینچ رہا تھا مجھے اس گھر کو ایک نظر دیکھنے دے اختر نے اس کے پانی کا گلاس رکھتے ہی دوبارہ بولنا شروع کیا تھا جب اس نے اسے ڈوک دیا اور قدم آگے بڑھا دیے ماتحت عملے نے کچھ حیران نظروں کا تبادلہ کیا لیکن پھر کچھ کہے بغیر اس کے ہمراہ ہو لیے گھر بہت تبدیل ہو چکا تھا لیکن وہاں موجود پرانی چیزوں میں سے کوئی بھی ایسی نہیں تھی جسے ایبک نے ایک ہی نظر میں نا پہچانا ہو اسے رہائشی امارت کا جائزہ لینے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی اس گھر نے اس کے زندگی میں آئیڈیل اور آئیڈیالزم نام کی چیز کو چھین لیا تھا اور بہت سارے سوال دے دیا تھے جنہیں اس کا دماغ بہت سالوں تک کھوچتا رہا الچتا رہا ناکام ہوتا رہا اور پھر جب بلاخر اسے جواب ملا تھا تو بے یقینی کی ایک عجیب سی کیفیت نے اگلے کئی سال اسے اپنے ہزار میں رکھا اور بے یقینی وہ واحد شئے نہیں تھی جو بہت عرصے اس کے ہمراہ رہی تھی ایک ناقابل بیان عذیت بھی شرم اور دکہ ایک عجیب احساس بھی اور ان تمام احساسات کے درمیان چلیا کا چہرہ بھی جو اپنی آنکھوں میں خوف اور دہشت لیے اسے دیکھ رہا تھا صرف چند سیکنڈز کے لیے ملنے والے نگاہ جس کا تصفر بھی اسے تھنڈے پسینے دلانے کے لیے کافی تھا اوپر والے فلور کے تقریباً تمام کمرے لوگڈ تھے اس نے کسی کمرے کو نہیں کھلوایا وہاں اب ایسا کچھ نہیں تھا جسے دیکھنے کی اسے خواہش تھی اس گھر کا ماسٹر بیڈروم بھی لوگڈ تھا صرف وہ واحد کمرہ تھا جس کے دروازے کے باہر اس کے قدم چند لمحوں کے لیے فریز ہوئے تھے ایک لمحے کے لیے اس کمرے میں جانے کی شدید خواہش نے اسے آگھیرا تھا پھر اس نے اسی رفتار سے اس خواہش کو چھٹک دیا بھار چلتے ہیں اس نے جیسے منٹوں میں امارت کے اندرونی جائزی کو مکمل کرتے ہوئے کہا وہاں اندر کھڑے بہت سی چیزوں اور یادوں کا ایک سلاب تھا جو اسے بہا لیے جا رہا تھا اس نے اپنے وجود کو غرق ہونے سے بچانے کی جیسے ایک اور کوشش کی تھی امارت کے اردگیرد موجود لان پہلی نظر میں ویسا ہی لگا تھا اور دوسری نظر نے اسے خاردار چھاڑیاں کھوکلے ہوتے تنے سوکھے ہوئے پیڑ پودے دکھانے شروع کر دیا تھے جو بظاہر اس دراش خراش کے دم پر ہی کھڑے تھے جو کہ یقیناً اس کی آمد سے ایک دن پہلے کی گئی تھی ایک لمبی عرصے سے وہ کارٹ اور چپن کھو چکی تھی جس نے اس کے پچپن کے ایک پڑے حصے کو بے حد بے رحمی سے لہو لہان اور مسخ کیا تھا جو اس کے اندر سیرے کنڈوں کی سر نکالے ہاما وقت موجود رہنے کے پاوجود اس طرف سیرونٹ کوارٹرز ہیں پی اے نے اسے کسی رہنمائی کا انتظار کیے بغیر لون کے اکوی حصے میں کسی صدھائے ہوئے جانور کی طرح جاتے ہوئے دیکھ کر کچھ حیرانی کے ساتھ کہا تھا اس کو ایپک کے انداز میں اس امارت کے لیے ایک عجیب سی کشش مانوسیت واقفیت نظر آ رہی تھی پتہ ہے اس کے انداز میں واقعی ایک عجیب سی مانوسیت تھی اس گھر کے لیے کوئی اس کی آنکھوں پر پٹی بان دیتا تب بھی اس کے لیے امارت کے اکوی حصے میں اس جگہ جانا دشوار نہ ہوتا اس کے قدم اب جس رستے پر تھے وہاں اس کی زندگی کی بہترین اور پترین گیادے بکری ہوئی تھی کچھن کے اکوی دروازے سے کھائیں فرلانگ دور امارت کے بالکل اقب میں وہاں اب وہ کوارٹر نہیں تھا چند لمحوں کے لیے اس نے اپنے آپ کو اسی شوق اور بے بسری کی حالت میں پایا جو اس نے چھبیس سال پہلے اس رات محسوس کی تھی وہ کلوجر اب بھی نہیں ہوا تھا جس کی خواہش اسے وہاں تک لے آئی تھی وہ آسیب اب بھی اس کے وجود کے اندر ہی رہنے والا تھا شیر دل پورا راستہ ایک پلین بھی ڈھونڈتا آیا تھا اس آسیب سے لڑنے کے لیے جو اتنے سال ایک وہم نما خوف کی صورت میں اس کے وجود کے اندر پلتے رہنے کے بعد اب یک دم اس کے مقابل آ گیا تھا ایک بھیانک خواب کی صورت میں وہ شوق تھا اسے شوق نہیں ہونا چاہیے تھا بے یقینی کے عالم میں تھا وہ بھی فطری بات تھی لیکن اس صدمے اور عذیت کی کیفیت کو وہ سمجھ نہیں پارا تھا جس نے ایک دم اسے جکڑ لیا تھا اس کی فیملی ایک بہت بڑے کرائیسز کا سامنا کرنے والی تھی اور اس کرائیسز کی تمام جڑیں اس کی اپنی طرف ہی جاتی تھی واپسی کا پورا راستہ وہ ماضی کے بارے میں سوچتا آیا تھا لوگ کہتے ہیں دنیا گول ہے اور دنیا اس کے لیے واقع گول ثابت ہوئی تھی آکس مرادلی اس ایک نام سے آگے وہ کچھ سوچ نہیں پایا اس کے ساتھ سالوں گزارنے کے بعد وہ اتنا بے وقف کیسے ثابت ہوا تھا اسے کبھی پہچان نہیں سکا اس کے ایجنڈے کو کبھی نہیں جان سکا ایجنڈا وہ شاید اس کے لیے ایک بہت سخت لفظ استعمال کر رہا تھا لیکن اس کے پاس جیسے اسے اپنا دشمن سمجھنے کے علاوہ وقتی طور پر کوئی اپشن ہی نہیں تھا اس عورت کو اپنا دشمن سمجھنا جسے وہ بے انتہا چاہتا تھا اس کا دل کچھ اور پوچل ہو گیا تھا گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس کے سیل فون پر شہربانوں کا ٹیکٹ آیا تھا اور وہ اسے سکائب پر آنے کے لیے کہہ رہی تھی وہ بہت تھکاوہ تھا جسمانی طور سے زیادہ یہ ذہنی تھکن تھی جو اسے بے حال کی ہوئی تھی اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو شہربانوں سے بات کرنے سے نہیں روک سکا تھا کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ اپنا لیپ ٹاپ لے کر اپنے بیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اسکرین پر شہربانوں کا چہرہ دیکھتے ہی شہربانوں کو ایک عجیب سے تکلیف ہوئی تھی وہ کافی کا ایک مک پکڑے لاؤنج کے ایک وسیعہ ریز صوفے پر بیٹھے ہوئی تھی پھر اس نے لیپ ٹاپ سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا شہربانوں کو بہت بارش پسند ہے شہربانوں کو بہت بارش پسند ہے شہربانوں جانتا تھا وہ اب گھنٹوں کھڑکی کے سامنے اسی طرح کافی کا ایک مک تاں میں بیٹھی رہے گی شہربانوں اب مثال کو پاس لے آئی تھی شہربانوں کا دل اپنی اولاد کو دیکھ کر جیسے کسی پریندے کی طرح خوشی سے پھڑ پھڑایا تھا مثال بڑے ایکسائیڈ انداز میں اسے امریکہ میں اپنی مصروفیت کے بارے میں بتا رہی تھی وہ سارا دن کیا کرتی تھی اور اس کی ممی کہاں کہاں گئی کون کون ان سے ملے آیا کس کس نے اسے کیا کیا تحفہ دیا اور یہ کہ اس کے باوجود وہ شیر دل کو مص کر رہی تھی اور چاہتی تھی کہ باپ فوراں اس کے پاس آ جائے اپنی چار سالہ بے حد خوبصورت اور معصوم بیٹی کی باتیں سنتے ہوئے شیر دل کو کوئی اور یاد آیا تھا ایک اور ایسا ہی خوبصورت چمکتا کھل کھلاتا وجود اس کے دل پر کسی نے منو برف ڈالی تھی ملال کسی بارش کی پھوار کی طرح اس کے وجود کو بھگو گیا تھا وہ اپنی بیٹی کی کھل کھلات میں چڑیا کی چہچہات سن رہا تھا اس کی بیٹی کی عمر میں اور چڑیا کی عمر میں چار سال کا فرق تھا شاید پانچ سال کا فرق وہ کسی مکین کی انداز میں نہ چاہتے ہوئے بھی چڑیا کے بارے میں سوچتا جا رہا تھا مثال سے اس کا معاذہ نہ کرنے لگا تھا وہ یہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کوئی اس کی بیٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتا تو شیر دل اس کو شوٹ کر دیتا یہ ایک چیز تھی جس پر شیر دل کی ڈکشنری میں کسی کے لیے کوئی معافی نہیں تھی اور یہی ایک چیز تھی جس کا خوف عجیب طرح سے اسے اپنے حسار میں لیے رہتا تھا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے وہ شہربانوں کے سوال پر بری طرح چونکا تھا ہاں کیوں کیا ہوا وہ اسکرین پر مثال کو دیکھنے میں اتنا مہو تھا کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا شہربانوں کی نظریں اس پر ہی جمع ہوئی تھی مثال اب لانج میں ادھر سے ادھر کچھ ٹوائز پکڑے وقتاں فوقتاں آتی جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور ہر بار اس کی چھلک نظر آنے پر شیر دل کی نظر عجیب طرح سے اس کے تاکم میں جاتی تھی تم بہت تھاکے ہوئے اور پریشان لگ رہے ہو شہربانوں نے بے ساختہ کہا ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ایک کیمرے کی آنکھ سے شیر دل کو سکین کر لیا تھا شیر دل نے مسکرانے کی کوشش کی ہاں یار تھکہ نے کافی ابھی ابھی لاہور سے آیا ہوں سارا دن بڑی مصروفیت رہی شیر دل نے اسے ڈالنے کے بجائے جھوٹ بولنا زیادہ بہتر سمجھا تھا اچھا تو سو جاتے پھر بلکہ ابھی سو جاؤ شیر بانوں نے فوری طور پر جیسے اپنے شوہر کی فکر کی ہانس ہو جاؤں گا بھی شیر دل نے اسے ڈالنے کی کوشش کی نیت تو آج اسے مر کر بھی نہیں آنے والی تھی خالی گھر میں ماضی کی بازگشتوں کے گرد داب میں چکرانے سے شیر بانوں اور مثال سے باتیں کرتے رہنا بہتر تھا کام از کم عارضی طور پر ہی سہی لیکن وہ خود کو کچھ پرسکون رکھ پا رہا تھا سو جاؤ شیر بانوں نے ایک بار پھر اسے ہدایت دی سو جاؤں گا شیر دل نے پھر ٹالا اور تب ہی اس نے شرمین کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا ممی سے بات کرو گے شیر بانوں کو ایک دم پتہ نہیں کیا خیال آیا تھا شیر دل فوری طور پر نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن کہنے ہی سکا تھا ہاں کروا دو اس نے اپنے لہجے میں کچھ کرم جوشی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی جو اس کے اور شرمین کے درمیان کبھی بھی نہیں رہی تھی اس کی بنیادی وجہ شرمین کے لیے اس کی ممی کی ناپسندید کی تھی ان کی شادی کے اتنے سال بعد بھی شرمین اور اس کی فیملی میں عجیب سے غیریت اور اجنبیت کی دیوانیں تھی اور یہ دونوں طرف سے ہی تھی اور دونوں طرف سے ہی اسے گرانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی شیر دل کی فیملی خاص طور پر اس کی ماں شرمین کو اپنے اکلوتے بھائی کی موت کا ذمہ دار سمجھتی تھی شیر دل کی رائے اس بارے میں بلکل محفوظ تھی وہ نیوٹرل تھا یا نہیں لیکن اس نے شہباز کی موت کے حوالے سے ہونے والی کسی گفتگو میں کبھی حصہ نہیں لیا تھا کبھی کوئی تفسرہ نہیں کیا تھا شادی سے پہلے اس کی خاموشی کی وجہات اور تھی شادی کے بعد ان وجہات میں شہربانوں کی اپنے باپ سے اٹیچمنٹ اور کسی تفسرے سے اس کی ممکنہ طور پر ہٹ ہو جانے کی وجہ بھی شامل ہو گئی تھی شہربانوں اور شیر دل کے درمیان اتنے سالوں میں شہباز کا ذکر بہت کم آیا تھا بلکہ نہ ہونے کے برابر ہی آیا تھا شیر دل جانتا تھا کہ شہباز اپنی اقلوتی بیٹی کے بارے میں جنون کی حد تک پوزیسف تھا اور شہربانوں بھی شہباز کی شیر دل سے خاص اٹیچمنٹ کے حوالے سے تھوڑی بہت یادیں رکھتی تھی اس کے باوجود ان دونوں نے کبھی شہباز کو ڈسکس نہیں کیا تھا کیسے ہو بیٹا شرمین نے الیکس لیک کے بعد شیر دل سے وہی رسمی سوال کیا شیر دل نے ہمیشہ والی تمیز اور احترام کے ساتھ جواب دیتے ہوئے ان سے ان کا حال پوچھا چند منٹ دونوں کے درمیان بات چیت ہوتی رہی پھر شہربانوں کو ایک بار پھر شیر دل کیا رام کا خیال آیا تھا اس بار شیر دل نے اسے ٹالنے کی کوشش نہیں کی تھی وہ اسے خدا حافظ کہہ کر آف لائن ہو گیا تھا شرمین شیر دل سے بات کرنے کے بعد بھی وہی بیٹھی رہی تھی ایک عجیب سی تکلیف اور عذیت تھی جو ہر بار اسے شیر دل کو دیکھتے ہوئے ہوتی تھی وہ شکل صورت اور قد کارٹ میں شہباز سے بہت مماثلک رکھتا تھا ہر بار اسے دیکھتے ہوئے اسے شہباز یاد آتا تھا اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ایک دوسرے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کے باوجود بھی اور شہباز کے گناہونے روپ کے بارے میں جاننے کے بعد بھی وہ شہباز سے نفرت نہیں کر سکی تھی بس اس نے اسے زندگی سے نکال دیا تھا کیونکہ اس کے ساتھ رہنا شرمین کے لیے ناممکن تھا وہ اسے بیق وقت محبت اور نفرت کر رہی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو دیتی وہ اس کی زندگی سے نکل آئی تھی کیا سوچ رہے ہیں ممی وہ شہربانوں کی آواز پر یک دم چھو گی کچھ نہیں شہر دل پہلے سے زیادہ اسمارٹ ہو گیا ہے شہربانوں نے مسکرا کر اپنے ہینڈ سمیہ کے بارے میں ماں کا تفسرہ فخریہ انداز میں سنا وہ جانتی تھی شہر دل سے شادی کی شدید مخالفت کرنے کے باوجود شرمین شہر دل کو پسند کرتی تھی اور شادی کے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی یہ پسندیدگی بہت بڑھ گئی تھی شہر دل نے شہربانوں کو بہت خوش رکھا ہوا تھا اور شرمین کے لیے اس سے بھی زیادہ مطمئن کرنے والی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی تھی تم اس کے ساتھ بہت خوش ہونا وہ شرمین کے سوال پر مسکرا دی تھی بہت ایک ایسا لفظ ہے جو میری خوشی کے لیے بہت چھوٹا ہے ممی میں جانتی ہوں آپ کہیں گی آئیڈیل کچھ نہیں ہوتا لیکن میں اس کے ساتھ ایک آئیڈیل زندگی گزار رہی ہوں ویسے زندگی جیسی کبھی میں پاپا کے ساتھ گزارتی تھی وہ یہ امثال نہیں دینا چاہتی تھی لیکن شہربانوں کو احساس بھی نہیں ہوا کب اس کے لاشاؤ نے اسے دھوکہ دے دیا تھا شرمین کے چہرے پر مسکرہت ایک دم غائب ہو گئی تھی لاؤنج میں کوچھ دیر کے لیے ایک عجیب مجرمانہ سی خاموشی چھائی رہی تھی پھر شرمین نے کہا اللہ نہ کرے تم کبھی اس کے ساتھ ویسے زندگی گزاروں جیسے میں نے تمہارے پاپا کے ساتھ گزاری تھی اللہ نہ کرے شیئر دل کبھی تمہارے پاپا جیسے نکلے داؤت آج آ رہا ہے شہربانوں نے ایک دم ماں کی بات کار دی تھی شرمین جانتی تھی کہ وہ اس کا احتجاج تھا وہ شہباز کے بارے میں اگر کوئی اچھی بات نہیں سنتی تھی تو پھر کوئی بری بات بھی نہیں سن سکتی تھی شہباز حسین ان کے درمیان خاموشی کی ایک بڑی انچی دیوار کھڑی کر دیتا ہے جس کے پار ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہی تھی ہاں آج رات کو دینر پر انوائٹڈ ہیں یہاں پر پرسوں کی فلائٹ سے ڈالیس جا رہا ہے شرمین نے موضوع بدل کر جیسے اس کے احتجاج کے سامنے گھٹنے ٹے کے تھے ڈیوارٹس ہو گئی ہے اس کی شہربانوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا دو ہفتوں تک ہو جائے گی شرمین نے بتایا داؤت شرمین کے دوسرے شوہر فاروق کب بھانجا تھا شہربانوں اور وہ ہائی سکول تک کلاس فیلورز رہے تھے اور شیر دل سے شادی کے تنازے پر اس کے لئے جس موسٹ الیجیبل پیچلر کا نام یاد آیا تھا وہ اسی کا تھا وہ شرمین کا چہیتہ تھا شہربانوں کو یہ ماننے میں آر نہیں تھا کہ داؤت کسی کا بھی چہیتہ ہو سکتا تھا شیر دل اگر اس کی زندگی میں نہ آیا ہوتا تو وہ داؤت جیسے لڑکی کے ساتھ خوشی خوشی شادی کر لیتی ان دونوں کی آپس میں اتنی واضح ذہنی مطابقت تھی لیکن شیر دل اس کی زندگی میں بڑے صحیح وقت پر آیا تھا وہ شادی ہو جانے کے بعد بھی کبھی داؤت سے نوک جھوک میں یہ بات کہہ دیتی تھی اور داؤت جواباً اسے کہا کرتا تھا صحیح وقت پر یا غلط وقت پر اس بار بڑے لمبی ارسے کے بعد داؤت سے اس کی ملاقات ہونے والی تھی مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ داؤت جیسے شخص کی شادی بھی ناکام ہو سکتی ہے شہربانوں نے کہا قصور کس کا تھا اسے جیسے عجیب سی کرید ہوئی تھی شادی کبھی بھی صرف ایک شخص کی وجہ سے ناکام نہیں ہوتی ذرا اس کی اچھی نیب رہی تھی زارہ سے اس کی اچھی نیب رہی تھی پھر پتہ نہیں کیا ہوا اچانک سے ہم لوگوں نے جھگڑوں کے بارے میں سننا شروع کر دیا اور پھر ایک دم پتہ چلا ڈیواؤس کے لیے کیس فائل کر دیا ہے شربی نے اسے تفصیلات بتانی شروع کی داؤت پچھلے کئی سالوں میں کچھ زیادہ ہی کیریئر اورنٹیڈ ہو گیا ہے اور اس کا اثر اس کی شادی پر پڑنا ہی تھا خاص طور پر اگر بی بی بھی اسی طرح کی ہائی پروفائل جوب پر ہو تو شہربانوں اس کی بات سنتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی شرمین کچھ عرصے پہلے ہی کلیفونیا کے اس علاقے میں شفٹ ہوئی تھی اور شہربانوں فاروق اور شرمین کے اس نائے اور بے حد وسیع عریض گھر میں پہلی بار آئی تھی قد آدم کھڑکیوں سے باہر پرسنے والی اس بارش سے وہ بے حد عجیب انداز میں محفوظ ہو رہی تھی شرمین اب مثال کی طرف متوجہ ہو گئی جو ایک گیم پکڑے اس کے پاس کچھ دکھانے آئی تھی شرمین نے اس کا چہرہ چومتے ہوئے اسے گود میں بٹھا لیا اس کی شکل تم سے ملتی ہے جب تم چار سال کی تھی تو تم بھی بالکل مثال کی طرح لگتی تھی شرمین نے مثال کی سرانٹ پر ٹی وی آن کرتے ہوئے شہربانوں سے کہا شہربانوں مسکران دی شہردل بھی یہی کہتا ہے وہ تو کہتا ہے مثال اور میں اب بھی بالکل ایک جیسی لگتی ہیں اسے بلکہ اسے لگتا ہے مثال مجھ سے زیادہ سمجھتار ہے شرمین شہربانوں کے پیار بھرے شکوے پر ہنستی ٹی وی پر بچوں کے چینل مثال کیلئے کوئی موضوع کارٹون پروگرام ڈھونڈتے ہوئے وہ ایک چینل پر چلنے والی سنو وائٹ اور ساتھ بونوں کی انمیٹڈ فلم پر رکھ گئی مثال گیم چھوڑ کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی کھڑکیوں سے باہر چھانکتی ہوئی شہربانوں نے بھی سنو وائٹ کے کسی جملے پر کرتن موڑ کر ٹی وی دیکھا اور پھر اسے جیسے یک دم کچھ یاد آیا مامی آپ کو پتہ ہے ہماری پسلی پوسٹنگ جہاں تھی اس گھر میں بونے تھے ریل لائف شرمین کا چہرہ منٹوں میں زرد پڑ گیا تھا کس گھر کی بات کر رہی ہو تم شہربانوں نے بے حد حیرت سے ماں کا چہرہ دیکھا اس نے ماں کی چہرے پر جو تاثرات دیکھے تھے وہ اسے کبھی نہیں بھول سکتی تھی آپ کو بتایا تو تھا میں نے شیر دل کی پچھلی پوسٹنگ کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ تم لوگ ریسٹ ہاؤس میں رہو گے جب تک متبادل انتظام نہیں ہو جاتا شرمین فاکر انگت کے ساتھ اس سے کہہ رہی تھی ہاں لیکن پھر ہم اس سرکاری گھر میں شفٹ ہو گئے تھے شیر دل نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ سے جھوٹ بول دوں ہمیں کچھ اور گھر مل گیا تھا کیا رہنے کے لئے شیر بانوں کو بات کرتے ہوئے اندازہ ہوا کہ شرمین عجیب گمسم حالت میں اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی کیا ہوا وہ بات کرتے کرتے رک گئی کچھ نہیں میں اس گھر کے بارے میں سب جانتی ہوں شیر بانوں نے ایک دم شرمین کو بڑھ بڑھاتے ہوئے سنا اسے ماں کی بات پر جھٹکا لگا تھا آپ کیسے جانتی ہیں اس نے بے ساختہ ماں سے پوچھا اور پھر ماں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اسے جواب مل گیا تھا پاپا وہاں پوسٹٹ رہے تھے کیا اس نے سرسراتی آواز میں پوچھا شرمین نے جواب نہیں دیا لیکن شیر بانوں نے اس کی آنکھوں میں آنسوں کا ایک سلاب دکھا تھا آئینے پر ایک اور نظر ڈالتے ہوئے اندر جانے سے پہلے جڑیا نے پلٹ کر ایک نظر پرامدے کے سامنے پہلے ہوئے لون کو دکھا وہ جو اب اس کا گھر تک کم از کم تب تک جب تک سرکار اسے وہاں رکھتی اور اس گھر میں موجود ہر چیز بھی اس کی سرکاری تحویل اور تصرف میں تھی جڑیا نے سامنے لون میں لگے فیلنگ پول پر لہرہ تا جھنڈا دیکھا جو اس گھر کے مالک کی اپنی رہائشگاہ میں موجود ہونے کا اعلان کر رہا تھا اس لون میں اس نے سارا بچپن کھیلتے ہوئے گزارا تھا اس فیلنگ پول کی اہمیت یا ضرورت سے واقف ہوئے بغیر اس کے گرد گھومتے چکر کارتے ہوئے یادیں اس گھر کے چپے چپے پر بکھری ہوئی تھی وہ ساری یادیں اچھی تھی اس ایک رات کے علاوہ جو اس کی پوری زندگی پر پھیل گئی تھی اس گھر میں اس نے بہت اچھا وقت گزارا تھا اس نے حلیمہ اور خیردین نے چند منٹ پہلے اسی پرچ میں سٹاف کار سے اترتے ہوئے اس کے عاملے نے اس کا استقبال کیا تھا وہ اس شہر میں تائنات ہونے والی پہلے ڈپٹیک مشنر تھی اور اس کی ذات میں اس کے عملے کا تجسس اور دلچسپی ایک لازم سی بات تھی وہی بورچ میں اس گھر میں کام کرنے والے عملے سے چڑیا کی پہلی ملاقات اور تعرف ہوا تھا خوش قسمتی یا بد قسمتی سے اس میں کوئی بھی ایسا چہرائی یا نام نہیں تھا جو چڑیا کے ماضی سے وابستہ تھا وہ سب سے زیادہ زیادہ دس پندرہ سال سے وہاں کام کر رہے تھے گھر کا سب سے پرانا ملازم اٹھارہ سال سے وہاں تھا کوئی پرانا چہرہ پہچاننے کی کوئی خواہش لے کر وہ وہاں آئی بھی نہیں تھے اس کا ماتحد عملہ اس گھر کی پہلی خاتون آفیسر کو بے حد مرعوبیت کے عالم میں دیکھ رہا تھا ان میں سے کوئی بھی اس کی ذہنی کیفیت اور استراب سے واقف نہیں تھا واقف ہو بھی نہیں سکتا تھا چڑیا کو اپنے چہرے کے تاثرات اور احساب پر قابل رکھنا آتا تھا اپنے ماں تحت عملے کی رہنمائی میں گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ بلاخر اس ہال کمرے میں آ گئی تھی زندگی میں اس سے زیادہ تظلیل اور بے بسی کے احساس سے وہ کہیں دوچار نہیں ہوئی تھی اس جگہ نے اس کی رسوائی کا تماشا دیکھا تھا وہ سیڑیاں جن سے بھاگتے ہوئے اس نے اپنی زندگی بچانے کی جدو چہد کی تھی اور وہ گیلری جہاں کھڑے ایبک کے حلق سے نکلنے والی ہزیانی چیخوں نے اس کی زندگی بچائی تھی اسے اپنے حلق پر کسی کے ہاتھوں کی جان لیوہ گرفت محسوس ہوئی تھی اور پھر اس نے پل بھر میں اس گرفت کو ڈھیلا پڑتا دیکھا تھا اس پر چھکا اس کا گلہ دباتا شہباز حسین نے کرنٹ کھا کر اوپر گیلری میں کھڑے لکری کی ریلنگ پکڑے پاگلوں کی طرح روتے اور چلاتے ہوئے ایبک کو خوف اور بے بسی سے دیکھا تھا وہ اس سے اتنا دور تھا کہ وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا نہ اس کو روک سکتا تھا وہ بلکل اسی لمحے چڑیا نے بھی ایبک کو دیکھا تھا زمین پر پڑی چند لمحے پہلے سانس لینے کی جدو جہد کرتی بے دم چڑیانے اور پھر وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی شہباز حسین اسے دوبارہ پکڑ اور گرا نہیں سکا تھا کچن کے دروازے سے تب تک ہڑ پڑائے واخیر دین اس ہال میں کمرے میں آ گیا تھا میڈم اوپر چلیں ایڈمن اوفیسر نے اس کو بلکل ٹھیک وقت پر ڈھوکا تھا سارے لاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں میں آئے پانی کو پلکیں چپکاتے پہ روکا تھا ڈاکٹر آکس فاطمہ اس گھر میں آنے سے پہلے یہاں آ کر نہ رونے کا فیصلہ کر چکی تھی وہ یہاں چڑیا بن کر رہنا نہیں چاہتی تھی وہ یہاں آکس مراد علی بن کر آنا اور رہنا چاہتی تھی اس شہر کی طاقتور دری نورت